لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہن نے سوال کیا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے کیا چاہتا ہے تو کیا اس کو روزہ رکھنے کا عجر و ثواب ملے گا ٹھیک ہے یعنی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ رمضان سے اور اس کے پوری سپیرٹ سے اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے ہم بھی اس کو فیل اور ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا عجر و ثواب ملے گا اب دیکھیں اب آپ کو وہ رول دیکھنا ہوگا جو روزہ کا رول ہے روزہ فرض کس پر ہیں ہر آقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر آقل اور بالغ کیا مطلب ہوا آقل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہنی توازن برقرار ہو پاگل نہ ہو دیوانہ نہ ہو دیوانگی کے دورے نہ پڑتے ہوں کچھ بڑے ہو جاتے ہیں لوگ لیکن ذہنی طور پر بچے رہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو تو آقل ہو ساتھ بالغ بھی ہو دونوں شرائط ہیں اور تیسری شرط مسلمان بھی ہو تو پھر اس پر روزوں کا رکھنا فرض ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو جب ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے وہ اس اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس اللہ سے عجر و ثواب کا طلب کیسے کرتا ہے اللہ سے عجر و ثواب کا طالب تو وہ ہونا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس لیے روزوں کا عجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اس کا تعلق ایمان سے ہے مسلمان ہونا شرط ہے ساتھ عاقل و بالق ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے اور روزوں کا احترام کرنا ان سب پر لازم ہے جو معذوریت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے مثال کے طور پر کوئی بڑا ہے یا بڑی ہیں ان کو بھی ذرا خیال کرنا چاہئے کہ روزداروں کے سامنے نہ کھائے پیم موسیقا 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 موسیقا